اللہ جل یا امام جمعہ اللہ جل یا امام جمعہ اسلام علیکم ناظرین سیدہ جملکی پروگرام جللک ایملے کے حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنان سے اندروز لہینا کشکر بہتا ہے آپ ہمارا سحادہ دے اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم خود جاؤں گے دوسرے خود جگہیں وقت کی ضرورت ہے ہم قفلت میں تھے اب ہمیں غافل نہیں ہونا اپنے امام کو راضی کرنا ہے ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہم نے کیا کیا پچھلی زندگی میں ہم نے پتنے بیانک دور سے گزر رہے تھے یہ زندگی ہماری کبھی بھی نہیں پلٹ کر آئے گی جو وقت گزر گیا ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینا ہے امام کو راضی کرنا ہے امام سے بغیر راضی کے دنیا سے چلے گئے تو سوچئے کیا جواب دیں گے اپنی جناب سیدہ بھی اسلام علیہ وی بھی کو کہ ہم نے کہاں وقت گزارا ہم نے کیوں نہیں ساتھ دیا اپنے امام کھرا خدا رہا جاگی خود جاگی دوسروں کو جگائیں یہ ہمارا بہت سخت ترین طور گزر رہا ہے ہمیں ابھی بے تہا مشکلات کا سامنا کرنا ہے امام باقر علیہ السلام فرماتے کہ گناہوں سے نجات بھی پاتا ہے جو قرار جرم کرتا ہے نظامت کے لئے توبہ کرے خدا کی رحمت سے مایوس اسی سے بتنا چاہیے جیسے ہم سوچتے ہیں ہم تو اتنے بڑے گناہگار ہیں ہم امام کے لئے کیا بولیں گے ہم امام یا ہم امام کی کیسے ملے گی نہیں خدا رہی میں کریم امام کرنے والا رہے گے اس بات کے لئے کہ ہم بہت گناہگار ہیں نہیں ہر کوئی گناہگار ہے ہم بھی گناہگار ہیں کیونکہ معصوم نہیں ہے مگر اللہ نے ہمارے لئے راستہ کھولا ہے توبہ کرنے امام کیسے بتا جائے امام ہمارا ہاتھ کو تھام دیں گے ہمیں بچا لیں گے ہم کیوں نہیں بیتنا چاہتے ہم کیوں اس راہ میں نہیں آنا چاہتے خدا رہا جاکے خدا رہا جگائیے امام مظلوم ہے امام بڑی مشکل میں ہے ہم اپنی مشکلوں کو روتے ہیں امام کا سوچیں امام کتنے مشکل ہے آئیے ناظرین اپنے مہمان سے سوال کرتے ہیں سلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ غرب کے زور میں لبے کیا امام کہنا کافی ہے امام کردار ضرور میں اس پر راشن ڈالی ہے اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقوت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا بالقاسم محمد وعالی طیبین الطاہلین المعصومین واللعنت علی عدائے مجمعین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه الكریم بقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب الارب فی خدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومارزقناہم قرآن مجید کی آیتوں میں سے سورہ بقرہ کی افضائی آیتیں ہیں جس میں ارشاد القدرت ہے یہ کتاب سرچنچ میں ہدایت ان لوگوں کے لئے جو دلوں میں خوف خدا رکھتے ہیں ان کی تین خصوصیات بیان کی گئی اس آیت میں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومارزقناہم یونفیقون غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں غیب پر ایمان اس کے بعد نماز کا تذکرہ اس کے بعد زکاة کا تذکرہ نماز عبد و معبود کا درمہ رشتہ ہے زکاة بندے کا بندے سے رشتہ ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے اور جب زکاة دیتا ہے تو اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہے بندے کا حق بھی ادا کرتا ہے اس عہدِ غیبت میں اور اس آیت کے بارے میں تفاصیت کے اندر موجود ہے کہ یؤمنون بالغیب میں ہر وہ چیز جو غیب میں ہے وہ سب اس میں شامل ہے روح غیب ہے دکھائی نہیں دیتی اس پر ایمان ہے جنت غیب ہے اس پر ایمان ہے جنم غیب ہے اس پر ایمان ہے صراط غیب ہے اس پر ایمان ہے میزان غیب ہے اس پر ایمان ہے ملائکہ ہماری نکران نگاہوں سے غیب ہیں ان پر ایمان ہے تو جس طرح ان چیزوں پر ایمان ہے اسی طرح سے سرکارِ حجت حضرت امامِ زمانہ علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرض و شریف کی غیبت پر بھی ہمارا اسی طرح یقین ہے اس سے باقی چیزوں پر یہ ہمیں یقین ہے اس یقین کے کچھ تقاضے ہیں اللہ جل کہنا ایک ایمانی تقاضہ ہے یہ عرضوں کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا جل تشریف لائیں لیکن جیسا کہ بحر الانوار میں میں سمجھتے ہیں اس کی جل نمبر باون میں سرکار امامِ زمانہ کا ایک ارشاد اپنے چانے والوں کے دمیان کہ اپنے چانے والوں سے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں گا تم میری طرف سے غافل نہ ہوں اپنے فرضِ بندگی کو عطا کرتے رہنا اپنا کردار ایسا بناو کہ جب میں آؤں تمہیں دیکھو کہ ہاں میرے چانے والے ہمارے جد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں جیسا کہ اچھا امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی آبادی میں ہزار افراد زندہ ہی گزار رہے ہوں اس میں مارا ایک چانے والا ہو اس ایک چانے والے کو اپنی صیرت میں کردار میں رفتار میں گفتار میں بندگانِ خدا کے ساتھ ہوسنے سلوک میں یتیموں کے سرپرستی میں بیواؤں کے خبرگیری میں عام انسانوں کے ساتھ سلوک میں اتنا اچھا ہونا چاہیے جس راستے سے گزرے لوگ کہیں آلِ محمد کا چانے والا جا رہا تو عیدِ غیبت میں ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئیں ہم ہر وہ کام انجام دیں جس کا امیتحرین نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے ہم دل سے تمنہ کرتے ہیں کہ جب امام آئے تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہوں لیکن آئے رہے کہ امام کے لشکر میں صرف وہی شامل ہوگا جس نے اپنے کردار سے واضح کیا ہوگا چھٹے امام حضرت جعفی صادق علیہ السلام کے کرشادات سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص بھی تمنہ رکھتا ہے کہ امام کے لشکر میں شامل ہو اس کے لئے دو باتیں لازمی ہیں اس کا عشق صادق ہو اور اطاعت کامل ہو عشق صادق ہو اطاعت کامل ہو ہم عشق صادق کے تقاضی مطابق اور آجل تو کہتے ہیں لبے کیا امام بھی کہتے ہیں لیکن جائزہ لینا چاہیے کیا ہماری اطاعت کامل ہے امام کے لشکر میں شامل صرف وہی دو ہوں گے جن کے اطاعت کامل ہوگی جیسے کربلا کے مجاہدین ان کے اطاعت کامل کتنی تھی جب شب آشور جناب زینب نے امام حسین سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا کہ یہ احسان ہوگا کہ کل آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں تو تمام انسانے حسینی تلوانے نیام میں رکھ کر جناب زینب کے خیمے کے دروازے پر آئے سلام کیا کہا شہزادی آپ حکم دیں ہم اپنے تلواروں سے اپنا گلہ کار سکتے ہیں مگر آپ کے بھائی کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاتا اطاعت کیسی ہونی چاہیے ایک مثال اور تاکہ ذہن میں بات واضح رہے جس زمانے بریم بیس اور بریمیہ کی کشمہ کشل لہی تھی خوراسان سے ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت کہنے کا مولا خوراسان میں ایک لاکھ افراد آپ کی حمایت میں اٹھنے کو تیار ہیں آپ اٹھیں ظالموں سے بدلہ لیں اور اپنے حق کو حاصل کریں امام نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں کرو ایک لاکھ کا دعویٰ کر رہے ہو کتنے لوگیں سچی اطاعت کرنے والے ہیں ہم مولا سب آپ کی موتی ہیں سب آپ کی فرما وقت امام نے خادم سے کہا جاؤ تنور روشن کرو اس نے تنور میں آگ جرا دی شولے بھڑکنے لگے امام نے اس شخص خوراسان سے کہا جاؤ اس تنور میں کو جاؤ اس نے کہا مولا میں تنور میں جا کے جل جاؤں یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اچھا نہیں جانا چاہتے میں جاؤ اتنی دیر میں حارون مکی آگئے میں نے امام کو سلام کیا امام نے کہا حارون جاؤ اس تنور میں کو جاؤں حارون اس تنور میں چلے گئے امام نے خادم سے کہا تنور کا ڈھکن بند کرنے خادی میں تنور کا ڈھکن بند کر دی اب یہ شخص خوراستانی پریشانی کہا ہے آگ اتنی زیادہ روشن تھی وہ بیچارہ اس میں چلا گیا اس پر ڈھکن بھی ڈھک دیا گیا اب کیا حال ہوگی جب امام نے اس کے چہرے پریشانی دیکھی کہا اس کا حال دیکھنا چاہتے ہو کہا مولاد دیکھنا چاہیے امام لے گئے اس کو ڈھکن ہٹایا تو دیکھا جنب حارون درمیانے بیٹھے ہیں ہر طرف گلدستے نظر آ رہے امام نے پوچھا حارون کیا محسوس کرتے ہو کہنے گا ایسی محسوس ہو جیسے جنب ابراہیم آتش نمرود میں گئے ہوں کہ اللہ نے اس کو گلدار بنا دیا تھا میں آپ کے حکم سے یہاں داخل ہوا تو اللہ نے اس آگ کو میرے لئے گلدار بنا دی امام نے اس حارون مکی کو باہر نکالا شخص خوراستانی سے پوچھا بتاؤ تم جو کہتے ہیں ایک لاکھ آدمی ہماری اطاعت کرنے والے ہیں ان ایک لاکھ میں اس جیسے کتنے ہیں اس کا مولا اس جیسے تکوئے کہ میں جب ایسی کامل اطاعت ہو کہ آگ میں کودرے کا حکم اور کود جائے تب وہ امام کے لشکے میں شامل ہونے کا خطر ہوتا ہے اس عید غیبت میں ہم سب پر فرض ہے کہ اطاعت اتنی کامل کریں کہ جب امام تشریف لائیں ہماری اطاعت کو دیکھ کر ہماری صیرت کو دیکھ کر ہمارے کردار کو کہیں یہ ہمارا ہے یاد رکھنا چاہیے ہر مومن کو کہ ہماری زمان سے یہ کہنا کہ امام ہمارے ہیں کافی نہیں ہے امام کہیں یہ ہمارا ہے تب یہ ہماری اصل بنندی کی بات ہوگی انشاءاللہ امید ہے کہ ہر تمام ہے لائمان اس بات پر کوئی بات کی کوشش کریں گے کہ اپنی اطاعت کو اپنی صیرت کو اپنے کردار کو ایسا برا دیں کہ جب امام آئے تو کہیں یہ ہمارا چاہنے والا ہے بہت شکریہ ہمارے کے شکریہ بتا رہے ہیں آئیے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں انتظار فرمائیے اللہ جل اللہ جل اللہ جل firmware روشان دے ناظرین بریک کے بعد واپس آ چکیں چلتے ہیں میمان کی طرف السلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کرم رضی ضغط قریب تہ رہم تیار ہیں یا غافل ہیں اس پر روشن ڈالیے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کا دور بہت پر آشوب دور ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے کوئی دوسروں کے دکھ درد نہیں سمجھتا نہ کوئی دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے ظالم ظلم پر ظلم کر رہا ہے گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں اور دشمن مختلف طریقوں سے مسلمانوں پر حملہ کر رہا ہے اور ہمارے بچے ایسی مختلف سرگرمیوں میں مشہول ہیں کہ وہ سرگرمیاں انہیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں اور دشمن میڈیا کا استعمال کر کے ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے گمراہ کر رہا ہے یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو اس وقت امام کو انسار کی ضرورت ہوگا امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا اس وجہ سے کہ امام کے زمانہ کے لیے انسار ابھی موجود نہیں ہیں لوگ آمادہ نہیں ہیں تاکہ وہ امام زمانہ کی نصرت کر سکیں جیسے امام علیہ السلام کے ساتھ انسار نہیں تھے لوگ نہیں کھڑے ہوئے تھے تو امام قیام نہیں کر سکتے اس طرح دوسرے آئمہ بھی ہیں وہ بھی قیام اسے وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ امام کا ساتھ دینے کے لیے لوگ آمادہ نہیں تھے اسی وجہ سے امام نے قیام نہیں کر اور دوسرے آئمہ نے بھی کیا تو جب امام زمانہ آئیں گے تو ان کو انسار کی ضرورت کریں تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح آمادہ کرنا چاہئے کہ ہم امام کے انصار میں شامل ہو سکیں اور امام کی نظرت کر سکیں تو بیسے امام زمانہ کا کہ ظہور کے لیے ایک سر یہ سوال پہلی آتا ہے امام زمانہ کے ظہور کے لیے کون سی دعائیں کریں کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہمیں جمعہ کے روز ندبہ کا احتمام کرنا چاہئے نماز میں دعا قنوت میں امام زمانہ علیہ السلام کی گعہ پڑھنی چاہئے اس کے بعد جمعہ کے روز اللہم صلی اللہ محمد محمد کا کسرت کے ساتھ پڑھنا امام کے ظہور کی تعجیل میں امام کے ظہور میں اس کی تعجیل ہوگی یعنی جلدی امام ظہور کریں گے اس کے علاوہ عید بکرہ عید نروز ان ایام میں امام زمانہ کے ظہور کے لیے امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرنے چاہیے آخر پر یہ دعا ہے کہ ہمیں خدا امام کے انصار میں شامل کریں ہمیں خدا قوت اور توفیق دے کہ ہم امام کے انصار میں شامل ہو کر امام کی نصرت کریں بہت شکریہ آئیے ناظرین اگرے میں امام کی طرح چلتے ہیں اسلام علیکم میرے آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کرمہ کی ظہور کریتے رہے ہیں ہم تیار ہیں یا غافل ہیں دیکھئے اگر نصرت امام زمانہ کی بات کی جائے تو قیبت کبرہ کا اہم ترین تقاضی یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کریں آج بدقسمتی سے اس بات کا فقدان ہے کہ ہم ناصر امام زمانہ علیہ السلام بننے کے لیے دل میں تمنا تو رکھتے ہیں مگر اس کے لیے قدم نہیں اٹھا رہے میں خاص طور پر نشاندہ ہی کرنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے گھروں میں آج اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبرہ کے تقاضی کیا ہیں شیخ عباس فرمی کی مشہور معلوم کتاب دورہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں وہ ذمہ داریاں بیانی ہیں جن میں سے کم از کم آٹھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو کہ آج بزرگوں کو اپنے بچوں کو نوجوان ناصل کو گھروں میں بیٹھ کر بتانے ہیں مگر یہ نہیں بتائے جا رہے جب وہ بتائے نہیں جا رہے تو یقینی طور پر ہم سنجیدگی سے لاعمل بھی اختیار نہیں کر رہے ہم ناصر امام زمانہ علیہ السلام بننے کی عرضو تو رکھ رہے ہیں مگر اس کے لیے ایک بقیدہ ہے چیک لسٹ پر ہم کام نہیں کر رہے وہ چیک لسٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر اگر ہم اس زمدہ داریوں کے طرف جائیں تو امام زمانہ علیہ السلام کی یاد میں بالعموم مغموم رہنا اپنے آپ کو غمزدہ رکھنا امام زمانہ علیہ السلام کی یاد میں تو کیا ہمارے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے کیا ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنی نوجوان ناصل کے سامنے ہمارا یہ انداز اور یہ روح سامنے آ رہا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ کے کہے کہ آپ کا غم و ہم کیا ہے اور ہم اس کو یہ بتائیں کہ میرا غم و ہم یہ ہے کہ ساڑھے بارہ سو برت سے میرا امام پردہ غیبت میں ہے کیا یہ جملے ہماری زبان پر آ رہے ہیں نہیں اسی طریقے سے کیا ایسا ہو رہا ہے کہ ہم میں سے بیستر گھرانوں میں امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کا صدقہ باقائدگی سے ادا کیا جا رہا ہے کیا ایسا ہو رہا ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی مارکت سے اگر خود یہ خزانہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے تو کیا ہم اس خزانے کو آگے دوسرے افراد تک منتقل کر رہے ہیں کیا ہم روز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج ایک فرض کے دل میں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت اور ان کی محبت منتقل کر دیں گے کیا ہم اس کے لئے بقائدہ ایک حکمت عملی کے تحت کام کر رہے ہیں یقین ایسا نہیں ہے امام زمانہ علیہ السلام سے استغاثہ بلند کرنا اس وقت کی ناہزیر ضرورت ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ جیسے سیرتِ معصومین علیہ السلام کی کہ وہ اپنے وقت کے امام سے رابطے کو مضبور بنا دیتے ہیں ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نسلوں کو یہ سمجھانا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے دن کے ایک خاص وقت متعین کریں جس میں صرف اصف امام زمانہ علیہ السلام سے راز و نیاز کریں اپنے دل کا حال کھول کر اپنے وقت کی امام کو بیان کریں اور ان سے ہدایت طلب کریں کیونکہ امام زمانہ کا یہ خود انشاد ہے کہ جس فتنے نے تمہیں گھیرا ہوا ہے اس سے بچنے کے لیے مجھ سے تدبیر اور رہنمائی اختیار کرو تو امام زمانہ علیہ السلام نے کھولیت ہم نے سامنے دے دیا کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے مجھ سے تدبیر اور رہنمائی اختیار کرو جب ہم امام زمانہ علیہ السلام سے تدبیر اور رہنمائی حاصل کریں گے تو اس کا اثر ہمارے قلب و روح پر یہ ہوگا کہ ہمارے ہاتھ وہ کریں گے جو امام چاہیں گے ہمارے کان وہ سنیں گے جو امام چاہیں گے ہمارا دل دماغ اس طرف متوجہ ہوگا جو امام چاہیں گے ہمارے کان اس ذکر سے ہٹ جائیں گے جو امام زمان علیہ السلام کی رضا خوشنوڑی کے متصادم ہے ہمارے قدم اس جانب اٹھنے سے رک جائیں گے جو امام زمان علیہ السلام کو ناراض کر رہا ہوگا جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر سے کچھ ایسی نامعلوم صدائیں بلند ہونی شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ امام زمانہ السلام کی معرفت کا دیا روشن ہو گیا ہے ناظرین ہماری پروگرام کا وقت تب ختم ہونے والا ہے مولای کائنات علی بن عبیتالی بن اسلام نے فرمایا جو تقلی تجھے اللہ کی طرف سے متوجہ کر آ دے مصیبت نہیں رحمت ہے اور جو نعمت اللہ سے تجھے غافل کر دے وہ نعمت نہیں مصیبت ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو جس طور میں ہم پیچھلے گزئے ہیں ہم نے کیا پایا کیا کھویا ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے دنیا میں کھوئے ہوئے تھے اور بڑا سوچتے ہیں ان کے پاس دولت ہے ہم بڑے خوش قسمت ہیں ہمارے پاس کوئی مشکل نہیں اللہ نے ہمارے پر رحم کیا پیچھا کے اللہ نے رحم کیا اگر اللہ کا انتہان بھی ہے یہ مت سوچو کہ یہ پیسہ ہمارا ہے اللہ تم کو اجمارا ہے یہ کیا مومنوں کی خدمت کر رہے ہیں کیا خمص دے رہے ہیں کیا زکاة دے رہے ہیں اگر یہاں فیل ہو گئے تو سب کچھ تباہ ورباد ہو جائے پلٹ جائے میں مان کروں اللہ کو اس کے نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لئے میدان عمل میں آ جائیں عمل کے میدان میں اگر آگئے تو یقیناً کامیابی ہی کامیابی ہے دنیا اور آخر دونوں میں تو آئیے ناظرین ہم اپنے امام کو راضی کریں امام کے راستے سے کانٹے اٹھائیں اس کی جگہ نیکی کے پھول رکھیں یقیناً امام ہم سے راضی ہوگی اگر ہم اپنے حقوق ادا کریں گے امام کے سنت آئیں گے تو امام راضی ہو جائیں گے خدا بھی راضی ہو جائے گا اس سے بڑھ کے اور زندگی کی کیا کامیابی ہوگی تو آئیے امام کے راستے میں نیکی کے پھول رکھتے ہیں اللہ راضی مولا راضی فی امان اللہ خدا حافظ مولا راضی مولا راضی فی امان مولا رضی موسیقی